پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ملک بھر میں بجلی کے بلوں اور مہنگائی پر مظاہرے آج بھی جاری رہے نگران حکومت وفاقی کابینہ کے تین اجلاس بلا چکی ہے مگر تا حال عوام کو ریلیف نہیں مل سکا ریلیف ملنا تو دور کی بات یکم ستمبر سے پیٹرولیہ مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے بجلی کی قیمت میں بھی دو روپے سات پیسے اضافے کا امکان ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری سے عوام پر پینتیس ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا گیس کی قیمتوں میں ساٹھ فیصد تک اضافے کی سمری تیار کی جا چکی ہے پیٹرولیم ڈویجن کے مطابق گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے یہ پلان آئی ایم ایف کی ہدایات پر تیار کیا گیا ہے نگران وزیر خزانہ شمشاہ دختر نے بجلی کے بلوں میں ریلیف کے لیے آئی ایم ایف سے رابطہ کیا تو آئی ایم ایف کی جانب سے تحریری پلان مانگ لیا گیا ہے مگر عوام کے لیے ان تمام بری خبروں میں اچھی خبر یہ ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے مہنگائی سے بلتی اور خودسوزیاں کرتے ہوئے عوام کی حالت زار پر رحم کرتے ہوئے اپنی تنخواہ میں صرف اور صرف دو مرتبہ اضافہ مانگا ہے سرکاری دستاویزات کے مطابق صدر مملکت تنخواہ میں دو اضافے چاہتے ہیں جن میں سے پہلے کا اطلاق یکم جلائی 2021 سے ہونا چاہیے جبکہ دوسرے اضافے کا اطلاق یکم جلائی 2023 سے ہونا چاہیے فیلوقت صدر کی مہانہ تنخواہ 8.44.000 روپے ہے دو مراحل میں اضافے کے تحت جلائی 2021 سے ان کی تنخواہ 10.24.000 جبکہ جلائی 2023 سے ان کی تنخواہ 12.29.000 روپے ہو جائے گی ایک طرف عوام ہے جو ریلیف کے لیے سڑکوں پر سراپا اتجاج ہے جبکہ دوسری طرف اشرافیہ ہے جس کا پیٹ بھرنے کا نام نہیں لے رہا آئی ایم ایف کے ایک حالیہ بیان کے مطابق آئی ایم ایف کو پاکستانی عوام سے ہمدردی ہے پاکستانی حکومت کو غریب اور میڈل کلاس کو ٹیکس میں چھوٹ اور اشرافیہ پر مزید ٹیکس لگانے ہوں گے یہ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کاش کہ یہی ہمدردی اس ملک کو چلانے والوں کو بھی عوام سے ہو اسی پر گفتگو کریں گے کہ ہمدردی ہے نہیں ہے نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے سوال اس طرح سے اشرافیہ کو ٹیکس کرو آئی ایم ایف اشرافیہ مرات چھوڑنے کو تیار رہی عوام حکومت سے حکومت آئی ایم ایف سے ریلیف کی منتظر کیا نگران کچھ کر پائیں گے زیغم خان صاحب کوئی امید عوام رکھے نہ رکھے روتی پیٹتی بلکتی رہے اشرافیہ اپنے لئے قانون بھی بنائے گی اضافے بھی کرے گی مرات بھی دے گی اور راوی ایسی چین ہی چین لکھتا رہے گا ان کے لئے جو کام سکرات اور بکرات نہیں کر سکے جو کام اساقڈار صاحب نہیں کر سکے جو کہتے تھے میں نے پانچ سو پیتیس پروگرام کیے ہیں آئی ایم ایف کے اور مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا تو یہ لوگ جو تین ہفتہ پہلے آئے ہیں ان سے آپ کیا توقع رکھتے ہیں ان کا کیا تجربہ ہے گورننس کا ان کے پاس وقت کتنا ہے ان کے پاس منڈیٹ کتنی ہے دیکھئے آئی ایم ایف نے آپ کو روڈ میپ بنا کر نہیں دیا پاکستان نے ایک روڈ میپ بنا کر آئی ایم ایف کو دیا ہے اور اس روڈ میپ کو دکھا کر جمع کروا کر آئی ایم ایف سے کرز لیے ہیں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں آئی ایم ایف آپ کو سیدھی بات کرتا ہے جو آپ نے کہا آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آپ کا ہزاروں عرب روپے کا بجٹ خسارہ ہے یا تو خرچہ کم کرو یا پھر یہ کرو کہ ٹیکس لگاؤ پچھتر فیصد آپ کی جو اکانومی ہے وہ ان ٹیکس ہے پچیس پچیس فیصد کے سیکٹر سروس سیکٹر ریٹیل سیکٹر ایگری کلچر وہ ٹیکسٹ ہی نہیں ہے چھوٹا سا حصہ ہے جس سے آپ تمام ٹیکس لے رہے ہیں ان سے ٹیکس لو لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں کریں گے کیا کریں گے ہم ہم نوٹ چھاپیں گے اب دالر جس معیشت میں کم ہوں گے اور نوٹ چھپ رہے ہوں گے تو وہاں یہی کچھ ہوگا کہ روپیہ گرے گا ڈالر بڑھے گا اور ہر چیز مہنگی ہوگی ایک اگزامپل آپ لے لیجئے تیس لاکھ کمرشل میٹر ہیں پاکستان میں یہ وہ لوگ ہیں جو کمرشل میٹر لگا کے کربار کریں یہ محلے کی دکان نہیں ہے جس نے گھر میں سے کنیکشن لیا ہوا ہے ان میں سے صرف پانچ ہزار ٹیکس دیتے ہیں پچھلے سال اگست میں مفتہ اسماعیل نے کہا کہ ان کے میٹر پہ تین تین ہزار ٹیکس لگا دو ان سب پہ نہیں اس میں بھی شرط رکھی گئے کہ اتنی دکان کا سائز ہوگا تو ہم لگائیں گے مریم نواز صاحبہ کی ایک ٹویٹ آگئی آپ کو پتا ہے اور وہ تین ہزار بھی نہیں لے سکے جن کے پاس چوتھائی اکانمی ہیں ان سے اور آج پورے پاکستان کے بلوں پر آپ کے میرے جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کے بلوں پر بھی ٹیکس لگا ہے اور جن بچاروں کا ٹیکس دینا بنتا ہی نہیں ہے ان کے بلوں کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے تو آپ کو کچھ نظر نہیں آتا کہ یہ شرافیہ کسی طرح بھی اپنی مرآت چھوڑنے کو تیار ہے جو سیکڑوں عرب روپے کی مرآت جو بین الاقوامی ادارے گن کر بتاتے ہیں کہ اتنی مرآت ہیں جو یہ شرافیہ خود کو دیتی ہے اور نہ ہی اپنے سے جو منسلک لوگ ہیں جن سے ووٹوں کی امید ہے جو انویسٹر ہیں جو مدد کرتے ہیں ان کو کوئی تکلیف دینے کو تیار ہے اور یہ توقع کرنا کہ جو پاکستان کا باقاعدہ سسٹم ہے جو باقاعدہ پولیٹیکل سسٹم ہے جو باقاعدہ سٹیٹ سسٹم ہے وہ تو کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ جو چھوٹا عارضی ارینجمنٹ ہے جس کے لئے آئین میں لکھا گیا ہے کہ یہ صرف آئے گا اور الیکشن کرائے گا اور چلا جائے گا جس کو تو اس وقت لگتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی سمجھ ہی نہیں آرہی ان کو ان کو تو لگتا ہے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہی کیا ہو رہا ہے اور یقینی بات ہے تین ہفتے میں کتنی ایک سمجھ جائے گی کہ میں نے کیا مشکل کام لے گیا جی ظاہر سی بات ہے ظاہر سی بات ہے اور جب تک سمجھ آئے گی تو جت ہو جائے گا فائدہ ہی فائدہ ہے ہر دو صورتوں میں اب سار صاحب صدر پاکستان اپنی تنخواہوں میں دو مرتبہ اضافہ کے مطالبہ مانگ رہے ہیں وقانون کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ سب سے علامتی طور پر اوپر کی تنخواہ ہونی چاہیے تو ججز کی سب سے زیادہ ہیں اور وہ صدارتی آرڈینس کے ذریعے انہی کی طرف سے دی گئی ہیں تو اخلاقی طور پر ویسے ان کو اس وقتی مطالبہ کرنا چاہیے آئین کی انہوں نے ذمہ داری پاسداری کرنی ہے آئینی نقطہ انہوں نے نکالا ہے آپ ان کی تعریف تو کریں کہ کتنے بڑے دندان ساز کے بعد آئین ساز بھی بن گئے ہیں سر آئین میں تو بہت کچھ لکھا ہوا ہے بھئی وہ آپ شکر کریں وہ سب کچھ نہیں کرنا ابھی تو دیکھیں ان کی تنخواہ پوری دیں گے تو پورا کام کریں گے آپ تنخواہ ان کی پوری دیں نہیں رہے اور کام ان سے پورا مانگ رہے ہیں یہ تو زیادتی ہے تنخواہ دار بندے سے ایسے بات نہیں کرنی چاہیے جتنے پیسے دیں گے اتنا کام کریں گے آپ پورا پیسے دیں انہیں پورا کام کریں اور ساتھ انہوں نے دیکھیں ان کا ایک بات کی تو آپ دعا دیں ان کے پروفیشنلزم کی انہوں نے تحریر طور پر یہ بات حکومت کو لکھی ہے اور حکومت کو چاہیے کہ جو آئی ایم ایف کو تحریری پلان پیش کر رہے ہیں اس میں یہ بھی ڈال دے کیونکہ تحریر تو ہے ان کے پاس اور انہیں بتایا کہ دیکھیں ہمارے کتنے مسائل ہیں آپ کہتے ہیں اشرافیہ سے اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں آئی ایم ایف is not the solution آئی ایم ایف is part of the problem آپ کا خیال ہے آئی ایم ایف کو نہیں پتا پاکستان کی اشرافیہ کیا کر رہی ہے کتنے سالوں سے کر رہی ہے آج تک آئی ایم ایف کی مجھے ایک condition دکھا دیں جو انہوں نے condition رکھی ہو انہوں نے condition رکھی ہو یہ اتنی منافقت کرتے ہیں آئی ایم ایف والے political conditions لگائیں گے ہم پہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ غریب پہ یا بجلی کے بل پہ کتنا ٹیکس لگاتے ہیں یہ یہاں لوگوں کی آمدنی کیا ہے یہاں روپی کا ریٹ گرنے سے یہاں مہنگائی کس طرح بڑھتی ہے کیونکہ ہر چیز وہ import ہوتی ہے اس ملک میں وہ یہ نہیں وہ ان کا مقصد ہے کہ budget deficit کم ہونا چاہیے آپ revenue بڑھائیں revenue بڑھائیں آپ غریب کے petrol پہ لگا دیں ایک لیٹر والے پہ بھی لگائیں اور پانچ سو لیٹر والے پہ بھی اتنے ہی ٹیکس ہے اور ساتھ آپ بجلی کے بلوں پہ لگا دیں آپ نے کبھی ان کو سنایا ہے یہ کہتے ہوئے کوئی condition ایسی ہے کہ جب تک آپ یہ تمام ایک کنال کے گھروں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے اتنا یا آپ بڑی گاڑیوں اتنی سو سیسی سے بڑی گاڑیوں پہ ٹیکس نہیں لگائیں گے تو ہم آپ کو یہ اگلی ٹرانچ نہیں دیں کبھی نہیں کہیں گے یہ بات وہ کہیں گے جی آپ ہمارا budget deficit پورا کر دیں آپ یہ political ہماری conditions پوری کر دیں اور اس پہ امریکہ ان کو needle کرتا رہتا ہے ظاہرہ ایم ایم ایف کی لگام تو امریکہ کے ہاتھ میں ہیں امریکہ کو نہیں پتا پاکستان کے کس کس سیاستدان کے کس کس جنرل کے کس کس ججز کے اور کس کس میڈیا ٹائکون کے assets tax evasion کے بعد tax story کے بعد امریکہ میں ہیں نہیں پتا ہوں نے وہ ایم ایف نیوز اس طرح کی condition لگا سکتا کہ یہ list دے دے ایم ایف لاکے پاکستان کو کہ یہ آپ کے اتنے لوگوں کے assets باہر پڑے ہیں انہوں نے tax pay نہیں کیا یہ جو ڈالر رزانہ اوپر جا رہا ہے یہ پیسہ کوئی تو کمارا رہا ہے نا رزانہ وہ کدھر جا رہا ہے دبائی میں آپ کو نہیں پتا دبائی میں جا رہا ہے سار صاحب پھر حکومت سے امید نہ رکھیں آئی ایم ایف تو چلیں باہر بیٹھا ہے یہ جو خود آئی ایم ایف کی طرف دیکھ رہے ہیں کیوں نہ رکھیں حکومت سے آپ تو خود کہہ رہے ہیں میں تو کہی حکومت سے رکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف پارٹ او پرابلم ہے ناٹ سلوشن ہمارے پاس کیا سلوشن ہے اس بلک میں کیا سلوشن ہے حکوم میں اس کا بتاتا ہوں ہماری حکومت سے کیوں نہ ایکسپیکٹ کریں یہ تو بیسٹ لوگ ہیں اوزن چیف جسٹس آپ فرمارا رہت ہے جن کی اپنی تنہا دو دفعہ بڑھ چکی ہے سال میں جس کا تانہ دیا ہے صدر پاکستان چیف جسٹس کو کہ تمہاری تنہا دو دفعہ بڑھ گی میری نے بڑی میں قریب ہوں یہ دیکھیں عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جب مودی نے ان کو جواب نہیں دیا تھا انہوں نے کہا تھا بڑے مناسب پہ چھوٹے لوگ بیٹھ گئے ہیں یہ ہمارے ملک میں آپ نے کہا نا ہمارے پاس سالوشن کیا ہے جب تک ہمارے بڑی پوزیشن پہ چھوٹے لوگ جن کے پیٹ صرف کبر کی مٹی بھر سکتی ہے اور جتنی مرضی دولت اور جتنا مرضی پروٹوکول پریولیج پوزیشن دے دیں ان کے پیٹ نہیں بھرتے ان میں سے ایک صدر پاکستان ہے اور دوسرے لوگ ہیں تو اس وقت تک کوئی سالوشن نہیں نکلنا اور آئی ایم ایف سے سالوشن مانگیں سالوشن ہمارے اپنے پاس ہے ہماری نیئر ٹھیک ہوگی تو سالوشن آ جائیں گے نیئر ٹھیک نہیں ہے تو کچھ نہیں ہونا جو مرضی کرتے رہے ہم باتے باتے کر کے چلے جائیں گے اور یہ جو حکومت ہیں یہ تو بڑے اچھے لوگوں کی ہے ٹیکنکلٹس تو بڑے اچھے ہوتے ہیں بہت اچھے ہیں وہ تو ان کے تو کوئی داغ نہیں ہوتا ان پہ تو انہیں ڈیلیور کرنا چاہیے دیکھیں آپ ٹیکنکلٹس کتنا ڈیلیور کر رہے ہیں